ایک خواب کو تعبیر ملی ایک سوچ کو تصویر ملی قربان کی آغوش میں ہم کو اپنی تقدیر ملی اسلام علیکم میرے معزز دوستوں اور ساتھیوں آج کا میرا موضوع ہے چودہ آغاز پر اس موضوع پر لپکش آئی کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنا تعرف کرانا چاہوں گی میرا نام سیدہ رمیسہ محسن ہے میں جماعت دوم کی طالب علم ہوں میرا تعلق عثمان پبلک اسکول سے ہے اب بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کیا آپ جانتے ہیں کہ چودہ آغاز کو پاکستان ازاد ہوا تھا پر سوچنے کی بات تو یہ ہے کیا ہم واقعی ازاد ہیں پاکستان وہ ملک ہے جسے ازاد کروانے میں لاکھوں مسلمانوں نے اپنا خون بہایا میرے جیسے نہ جانے کتنے بچے شہید ہوں اور آج پاکستان کا یہ حال ہے کہ اپنے ملک میں رہتے ہوئے بھی ہمیں دوسروں کی غلامی کر رہی پڑی ہے ایک مقصود طب کا راج کر رہا ہے اور باقی عوام آٹے کی طرح پس رہی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی باقی ملکوں کی طرح صفحہ اول پر ہو تو اپنے لئے آواز اٹھانا سیکھئے آپ پیچھو آپ کو اس غلامی سے ازادی نہیں دلانے والی تو آئیے اپنے لئے آواز اٹھائیے اور پاکستان کو صاف سترہ اور ترقی آفتہ ملک بنانے میں اپنا کردار ادا کیجئے شکریہ جاتے جاتے میں آپ کی خدمت میں چند اشار پیش کرنا چاہوں گی جو آج کے دور کی اکاسی کرتے ہیں لشکر بھی تمہارا ہے سردار بھی تمہارا ہے لشکر بھی تمہارا ہے سردار بھی تمہارا ہے تم جھوٹ کو سچ لکھ دو اخبار بھی تمہارا ہے خون مظلوم زیادہ دن نہیں بہنے والا ظلم کا دور زیادہ دیر نہیں رہنے والا اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا اگر تم ہو فیرون تم ہو سا بھی ضرور آئے گا اسمان پبلک سکول سسٹم موسیقی